السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹر سید عمد علیہ السلام کے خید مدر حضر مارا یوٹیب اور فیس بک چلنی یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کروڑوں دردوستان حسن محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پارت حریکی صاحب کے چیئرمن کو اٹھالیس کے انٹے ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے وکلاک ان کو نہیں ملے دیا گیا مگر آج اسلامباد آئی کورٹ لاہور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ایک بڑی اپڈیٹ ہے آج عدالتوں کا موڈ بت ہوں گے جو آپس میں ان کی ایک کانورسیشن ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ایکچولی اس وقت تحریکین صاحب کے چیئرمن کے لیے ریلیف ہے کہ ابھی وہ مزید اس معاملے کے اندر چلیں گے ایکچولی اس وقت جو قانونی مائرین کہہ رہے ہیں معاملہ نومبر سولہ یا سترہ نومبر تک جائے گا لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریکین صاحب کے چیئرمن کو ایک تو توشہانہ کیس ہے القادر میں سزا دی جائے گی عبدالرزاق شہر کے کیس میں یعنی کہ تمام کیسز میں سزا دے کہ تقریباً تین سے چار ماہ ان کو رکھنا ہے اور نومبر تک سولہ یا سترہ نومبر تک رکھنا ہے مگر یہاں پہ کوئیسن یہ ہے کہ اگر سولہ یا سترہ نومبر تک ان کو رکھنا ہے تو پھر یاد رکھے گا الیکشن تو چلے گیا ہے مارچ یا اپریل دو در چوبیس میں تو پھر اتنی دیر تک تحریکین صاحب کو کس طرح آپ روک سکتے ہیں کیونکہ رات کو جس طرح حیبر پختون حاک کے اندر لوگوں نے ایک تاریخ رقم کر دیا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملت یہ تو نیشنل منڈیلا جیسی ایک زیمپل بننے جاری ہے تو بہت بڑا جو ہے وہ سرپرائزنگ فیکٹر ہے اس مجودہ سسٹم کے لیے مگر اگر ادھر میں بات کروں تو آج جو امریکہ ہے ادھر سے بھی ایک بڑا اہم پیغام پاکستان طریقے انصاف کے لیے آیا ہے اور پاکستان طریقے انصاف کے لیے آیا ہے مگر پاکستان طریقے انصاف کے بوکلہ اس وقت بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی سیسدان ہے اور جو سابقہ وزیر ادھر میں رہ چکے ہیں اس وقت ایک ایک دفعہ وزیر ادھر میں رہ چکے ہیں وزیر دفعہ بھی ہیں بڑے بڑی اچھی پوسٹوں کے اوپر ہیں سیاسی طور کے اوپر انہوں نے توشانہ سے بڑا کچھ لیا مگر اپنے گوشوروں میں جمع نہیں کروایا اس وقت پاکستان طریقے انصاف کے وقلہ نے بقیدہ طور کے اوپر ان کے لیے جو ہے وہ محاذ گرم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کا بھی جو ہے وہ کیس چلانا ہے کیونکہ طریقے انص دس تک لے گئے ہیں تو ہم تو نہیں ان کو سپیر کرنے والے ادھر تحریکین صاحب کے جو کور کمیٹی ہے اس کا جلاس ہوا شاہ مہود کرشید صاحب تھے عمر یوب تھے ہر ایک نے اپنے لیا سے کیا مگر اس وقت اطلاعات یہ ہے کہ علیمہ خان جو ان کی بہن ہے ان کو تحریکین صاحب کی قیادت دی جائے گی جب تک تحریکین صاحب کے چیرمن جو ہیں عدالتوں کے اندر ہیں یا وہ جھیل کے اندر ہیں یا وہ چیز کا سامنا کرتے رہیں گے مگر تحریکین صاحب نے بقیدہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ عمران عمد خان نیسو کو نو بھائی یارہ کے کمرے میں رکھا گیا اور اس کے علاوہ ان کی جان کو دو دفعہ ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے مگر ان کی سیکیورٹی کا میں بہت زیادہ خدشہ ہے وقلہ ملنا چاہتے ہیں وقلہ کو ملنے دیا جا رہا ہے تحریکین صاحب کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے تمام لوگوں گرفتار کیا جا رہا ہے ویسیکلی یہ اعلی عدلیہ سے ایک الفیل کی جا رہی ہے کہ اعلیہ کیا اس میں اپنا جتنا کردار ہو سکتی ہے اپنا کردار ادا کرے اور تحریکین صاحب کو اس موقع کے اوپر ریلیف دے ادھر جی فہیم ایدر صاحب کو ہمائیوں دلاور صاحب کی جگہ پہ جاجی تائنات کر دیا گیا ہے اور چار گست کو ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا آج تحریکین صاحب کے وقلہ ادھر بھی پیش ہوں گے تو ادھر سے کیا ریلیف ملتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا ادھر اگر میں بات کروں تو جو اسسٹینٹ ٹو پریزیڈنٹ ہیں نیش نیشنل سیکیورٹی افیرز کے اور ان کا نام ہے جان بولٹن انہوں نے بقیقت روپے تحریکین صاحب کے لیے ایک بڑا پیغام پہنچا ہے اور دیکھیں ایسا بندہ جو ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی فیرز جو انٹرنیشنل دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ اس نے سسٹ کرنا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو امریکہ کے تو انہوں نے بقیقت روپے یہ بات کہی ہے کہ تحریکین صاحب کے انگلیش میں جو لکھا ہوا ایٹ ویروس کو میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں وہ یہ بات کہا رہے ہیں کہ تحریکین صاحب کے جو چیئرمن ہیں ان کو گرفتار کرنے سے پاکستان میں انسٹیبلیٹی آئے گی اور ایکانومی طور کے اوپر معاشی لحاظ کے اوپر پاکستان تھوڑا ڈاؤن جائے گا اس کے لئے وہ انہوں نے کہا جی چینہ جیسے اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس میں اپنی دیشت گردی کو کاروائی کر سکتے ہیں اور پاکستان سے ڈی سٹیبلیزڈ ہوا ہے یہ ان کے مطابق ہے مگر یہاں پہ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جس دن تحریکین ص تصالِ کشمیر تھا اور لوگ کشمیر کے اوپر بات کرنا بھول گے اس پہ بھی لاکھ کرنا بھول گے اس پہ سوشل میڈیا بھرنا بھول گے تحریکین صاحب کے چیئرمن کو لوگوں نے اٹھا لیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اس وقت ریز کیا جا رہا ہے مگر آج تحریکین صاحب کے چیئرمن کی پیشی ہے اسلام باتے آئے کورت کے اندر جائیں گے وہ لہور آئے کورت کے اندر جائیں گے ہفتے کو یہ سب کچھ دائر کر دیا گیا تھا آج سنوار کے دن پہلا و جو چیئر بہنوں کی گرفتاری کو یا مزید ابھی چلے گا یہ آپ کو میں لمحابلہ اپ ڈیٹ کروں گا ابھی تاکہ و لاکھ تاکہ اپ ڈیٹ سے و لاکھ یہ ویڈیو پسند ہے سبسکرائب اپنے دوستہ شیئر کر لیجائے نیکس ویڈتاک کے لئے ہوسٹ کو جائے دی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم